موسیقی اسلام علیکم دوستو آئیے کہانی سناوں انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا آج سے کچھ سال پہلے جواب جی میری زندگی میں ڈر بن کے شامل ہے اور نہ جانے کب تک میرے ساتھ رہے گا میرا نام علی ہے اور یہ واقعہ آج سے پانچ سال پہلے کا ہے میں کراچی کے ایک پوش علاقے یاسین آباد کا رہائشی ہوں یہ واقعہ ٹرین کے ایک اسٹیشن سے جڑا ہوا ہے ڈگ روڈ سٹیشن ڈگ روڈ سٹیشن کراچی کینٹ سے پہلے آتا ہے جہاں ٹرین کچھ ہی دیر کے لیے رکتی ہے شہر کے بیچوں بیچ ہونے کی وجہ سے کچھ مسافر یہاں اتر جاتے ہیں اور باقی جو کینٹ کے قریبی علاقوں کے رہائشی ہیں وہ کینٹ پر اترتے ہیں ان دنوں پنجاب میں بارشوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرینز لیٹ ہو رہی تھی میں اپنی بہن کو لینے سٹیشن جا رہا تھا جو کہ لاہر سے آ رہی تھی رات کے نو بجے کا ٹائم تھا ٹرین کے آنے کا جو کہ صبح پانچ بجے پہنچی فون پر رابطہ ہونے کی وجہ سے مجھے پلپل کی خبر تھی اس لیے میں گھر سے دیر سے ہی نکلا سٹیشن جانے کے لیے امی نے مجھے کہا کہ رات کے تین بج رہے ہیں تم مجھے ساتھ لے کے چلو تو میں نے ان کو یہ بول کر ٹال دیا کہ میرا ایک دوست فرخ میرے ساتھ جا رہا ہے خیر میں رات پانے تین بجے اپنے گھر سے نکلا اور پچیس منٹ میں سٹیشن کے قریب پہنچ گیا رات کافی گہری ہو چکی تھی ڈگ روڈ سٹیشن بلکل سنسان پڑا ہوا تھا کا دکھا لوگ ہی تھے بس جو کہ سو رہے تھے میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنا فون یوز کرنے لگا تیز ہوایں چل رہی تھی جس کی بجے سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا میں پلیٹفوم نمبر چار پر بیٹھا ہوا تھا جو کہ استعمال میں ہی نہیں آتا تین چار مال گاڑی کی بوگیاں کھڑی ہوئی تھی اس پر اور ہر طرف جھاڑیاں تھی کہ اچھانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا برابر میں آ کر کوئی بیٹھا ہو میں نے دیکھا پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے اپنا وہم سمجھ کر جانے دیا میں پھر سے اپنے فون میں مصروف ہو گیا کچھ ہی دیر گزری ہو گی کہ مجھے پیچھے سے بچوں کے ہسنے کی آواز آئی روشنی زیادہ نہیں تھی پر اتنی کم بھی نہیں تھی کہ مجھے کچھ دکھائی نہ دے میں نے دور دور تک دیکھا پر وہاں کوئی بچہ موجود نہیں تھا دو پٹریاں چھوڑ کر پلیٹفوم نمبر ایک اور دو تھے جہاں بینچز پر دو تین مصافر سوئے ہوئے تھے ویسے مجھے لڈر نہیں لگتا پر اس وقت مجھے ہلکا ہلکا خوف محسوس ہو رہا تھا میں پھر سے اپنے فون میں لگ گیا تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ مجھے سرسرہ ہٹ سنائی دی کسی چیز کی میں نے جیسے ہی اس جانب دیکھا میری دور فنہ ہو گئی ایک کالا کتہ جو کہ عام کتوں کے مقابلے میں کافی بڑا تھا میرے سامنے جھاڑیوں کی طرف دیکھ کر گور رہا تھا پھر وہ بھوگتا ہوا جھاڑیوں کی طرف بھاگا اور غائب ہو گیا جھاڑیوں میں وہ جھاڑیاں مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر تھی تھوڑی دیر آرام سے گزری پھر پائل کی جھنکار نے سکون توڑا جیسے کہ کوئی چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہو پر وہ نظر نہیں آ رہا تھا پائل کی آواز مسلسل آ رہی تھی میں کوشش کر رہا تھا غور کرنے کی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آگے زیادہ ہندیرہ تھا نظر کچھ نہیں آ رہا تھا پائل کی آواز اب اور زیادہ واضح ہو گئی تھی وہ جو کوئی بھی تھی اب میرے آس پاس تھی اور تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھوں کے سامنے آ گئی وہ ایک عورت تھی یا لڑکی جس نے کالی شال اڑی ہوئی تھی وہ میرے برابر سے آ کر ایک بینٹ چھوڑ کر بیٹھ گئی اس کا چہرہ شال سے ڈھکا ہوا تھا اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو چار بچ چکے تھے وہ عورت سامنے دیکھ رہی تھی جہاں ابھی ابھی کتہ غائب ہوا تھا پھر اس عورت کی آواز آئی بس اب گھر جاؤ بہت کے لی آج مجھے حیرت ہوئی کہ سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے پھر یہ کس سے باتیں کر رہی ہے میں نے عورت کی طرف دیکھا جس کی شال ہوا سے سرکی اور بس مجھے اس کا مو نظر آ گیا میری ریڑ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے لال انگارہ اور مو ایسا جیسے جھلسا ہوا ابھی میں خود کو بہ مشکل ہی سامنے پایا ہوں گا کہ جھاڑیوں سے وہی کتہ نمدار ہوا جو اب براہ راز مجھے گھور رہا تھا اس کا مو بہت عجیب تھا اور آنکھیں چمکدار اس عورت کی آواز آئی میری بچے بہت دن سے بھوکے ہیں آج انہیں کھانا بدیا اس کے بعد مجھے جو جو دعائیں آتی تھی میں نے پڑھنا شروع کر دی اور وہاں سے بھاگا میرے پیچھے کتے کے بھوکنے کی آواز اور پائل کی آواز مسلسل آ رہی تھی جیسے کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے میں جیسے تیسے لڑکتا پڑکتا پارکنگ تک پہنچا جہاں خاصی روشنی تھی اور چوکدار بھی تھا جو شاید سو رہا تھا آوازیں آنا بند ہو گئی تھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے فورا نکل گیا میرا جسم پتے کی طرح کھاپ رہا تھا اور میرے ہاتھ پہروں نے کام کرنا گن کر دیا میں جیسے تیسے درائف کر کے شاہرہ فیصل تک پہنچا وہاں جا کر میں نے اپنی بھیان کو فون کیا اور اس کو بولا کہ تم ڈارٹ کینٹ آجاؤ میں وہیں پہنچ گیا ہوں صبح چھے بجے میں اپنے گھر پہنچا اور آتے ہی سو گیا ابھی تک یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی جب میں سو کے اٹھا تو مجھے شدید بخار تھا اور میرے جسم میں بہت دردو رہا تھا جو کہ تین چار دن کے بعد ساہی ہوا میں نے اپنے گھر والوں کو یہ ساری بات بتا دی جو کچھ بھی ہوا تھا وہاں پہ میری امی بہت پرشان ہوئی اور مجھ پر سے ستکا وغیرہ کیا آج پانچ سال ہو گئے ہیں اس قصے کو دن کی روشنی میں بھی نہیں